وستاپت امیدوں کے ساتھ لمبے کلومیٹر بچے ہیں جو بڑوں کے برابر چلنے کے لیے بڑوں سے تیز چل رہے ہیں مائیں ہیں اپنے سر پر گٹھلی لیو رکھے ہوئے ان ہاتھوں میں سے ایک نے کمر کے سہارے دودھ موہے بچے کو پکڑا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ موہ کے آگے لگے پلو کو سنبھال رہا ہے یہ مائیں پیچھے نہیں چھوٹتی کسی کی سانس بے دم نہیں ہوتی نہ حوصلے نہ ارادے بدل رہے ہیں لوگ تھکے تھکے سے ہیں پھر بھی چل رہے ہیں لوگ ہر ایک کی منزل الگ ہے ظاہر سی بات ہے یوں ان پریواروں نے اپنا اپنا سموہ بنا لیا ہے جو دیر تک اور دور تک ساتھ چلیں گے کسی وستاپت ہو رہے پکشی کے جھنڈ کی طرح جس میں کوئی کمانڈ سٹرکچر نہیں ہے پھر بھی ایک ساتھ چل رہے ہیں ایک ساتھ سستا رہے ہیں پھر سے ایک ساتھ آگے چل پڑتے ہیں کچھ بولنے سننے کی ضرورت نہیں ہے نیلا آکاش، سنہری روشنی، سندلی ہوا کتنا خوبصورت ہے سب کچھ مانو سب کو خوش کرنے کے لیے بیتاب ہو کسی پری کتھا کے پہلے کچھ پننوں کی طرح لیکن ادھیر وستاپتوں کی ایک کتار اس بھرم کو مانو آری کی طرح کاٹتی ہے اور خون سی بہتی ہے ویڈب منا بعض دفعے ایک جوڑی آنکھیں اور مون کتنا کچھ کہہ جاتا ہے پھر سارے شبد بیمانی لگنے لگتے ہیں آپ اس انکہے کو سننے کے واسطے وسمائے سے کیمرے کا شٹر آن کرتے ہیں لیکن اب آپ سن رہے ہوتے ہیں کانوں سے نہیں آنکھوں سے اپنی نظروں سے ایک وشال گروپ میں چل رہے لوگ ان کی بارٹیاں، بورے، جھولے اور پٹھو وغیرہ اوپر نیچے ڈول رہے ہیں انہی سب کے بیچ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی باہوں میں لوگوں کی ترچھی پرچھائیاں دیکھ رہا ہے اسے سارے انسان پرچھائیوں میں ایسے لگتے ہیں مانو دھڑ کے اوپر بورے کے آکار کے سر ہو گئے ہوں وے بچہ جب ان پرچھائیوں کو دیکھتا ہے تو مسکرہ اٹھتا ہے ادھر وستاپت ہو رہے ہیں مزدوروں کے سر پر رکھے جھولوں کی چھایا کرتی ادھر دور چمکتی اوچی اوچی امارتیں امارتیں جو اب ان کے سر پر رکھے بوجھ سے داگدار ہیں میری کار ان کے پاس سے گزرتی ہے ان کی نظریں کار کی طرف مڑتی ہیں کچھ پل کے لیے ٹھہری رہتی ہیں لیکن صرف کچھ پل کے لیے ہی پھر وہ نظریں موڑ لیتے ہیں مجھے دھیرے ہو جانے سے ڈر لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے ان کی امیدیں جگانے سے فلائیوور پر کنکریٹ کی دیوار کی آڑ دیئے ہوئے ایک پریوار کسی گاڑی کا انتظار کر رہا ہے اس پریوار کا ایک بچہ کیمرے کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے بیٹھا ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہتا ہے وہ کیمرے کو چھن مہر کے لیے دیکھتا ہے لیکن وہ بڑا ہو چکا ہے ستھی کی گمبھیرتہ سمجھنے لگا ہے وہ اپنا موہ پھیر لیتا ہے ہر گاڑی سے لفٹ مانگتا ایک اکیلا پریوار چلنے اور انتظار سے تھکا ہوا سنسان ایکسپریس وے پر دور سے ایسے نظر آتا ہے جیسے کہ گہرے پانی میں بھز گیا ہو انہیں اپنے گھر آگرہ پہنچنا ہے آگرہ جو ایک سو بیس کلومیٹر اور ایک گہری رات کے پار ہے ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے چند دائیجیسٹیف بسکٹس کے پیکٹ کے علاوہ میں سوچتا ہوں کہ ان بسکٹس سے ان کی پیاس اور نہیں بڑھ جائے گی اور ہچکچاہٹ سے ان کے ہاتھ میں پیکٹ تھما دیتا ہوں جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ سب سے بڑی مشکل پیدل چلنے کی وجہ سے نہیں ہے تھکان کے چلتے نہیں ہیں ان جوتوں چپلوں کے چلتے ہیں جو اتنا چلنے کے لیے نہیں بنے ہیں آگے جانے پر ایک پانچ لوگوں کا گروپ ملا اس میں سے ایک کوپولیو ہے بینگنی رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے اور چمچماتی مسکان اڑھے ایسے کتنی دور تک چلنے کی سوچ رہے ہو میں نے پوچھا آگرہ تک ارے پر کیوں یہاں کیا کریں گے سب پیسے ختم ہو گئے ہیں میں انہیں پانچ منٹ تک فالو کرتا ہوں مدد کرنا چاہتا ہوں یہ رکھ لو راستے میں کام آئے گا میں ایک پانچ سو روپے کا نوٹ بڑھاتا ہوں وہ سب رک جاتے ہیں مجھے گھیر لیتے ہیں دو لوگ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے پلیز یہ مت دیجئے آپ نے پوچھ لیا یہی کافی ہے جیسے ہی وہ یہ سب کہہ کے چلنے لگتے ہیں اور وہ پولیو گرست شخص لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے ایک شرمندگی کا احساس مجھے گھیر لیتا ہے کہ میں پیسے دینے کے علاوہ ان کی کوئی اور مدد نہ کر سکا اس سب سے دھیان ہٹانے کے لیے میں اپنا مو پھیرتا ہوں اور ڈرائیور سے باتیں کرنے لگتا ہوں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ایک ڈہتی دنیا کے بیچ ایک یوہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے میٹیلک سنگلاس پہنے اپنے بیک کا تکیہ لگا کر آرام کر رہا ہے جبکہ دوسرے لوگ اس بات کی چنتہ میں ہے کہ انہیں گھر تک کے لیے کوئی گاڑی مل جائے یوہا انمکتتا ایک ورچول دویپ کا ایک میلیلین لیواسی یا ٹپیکل انڈیا اندھیرہ ہو چکا ہے ہم لوگ گریٹر نویڈا کے پری چونک کی طرف بڑھتے ہیں تین پریواروں کا ایک گروپ اپنے سامان کے ساتھ سڑک پر بیٹھا ہوا ہے اور گردن اچکا اچکا کر بس کو کھوج رہا ہے میں ان کی تصویریں لینے کے لیے ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں آکاش میں کالے بادل گھیرے ہیں کسی انہونی کا آبھاس کراتے ہوئے اچانک ایک کولا حل ناکے پر ایک بس آتی ہے یہاں سے پتا نہیں چلتا کہ وہ بھری ہے یا کھالی وہ سبھی بس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوں آدھے میں ہی رک جاتے ہیں نظر آتا ہے بس کھچا کھچ بھری ہے بچوں کے ساتھ اس میں اندر گھسنے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے میری اس مہیلہ سے پھر سے ملاقات ہوتی ہے جسے ابھی کچھ ہی گھنٹوں پہلے ایکسپریس وے پر بھاری وزن اٹھا کر چلتے ہوئے میں نے فوٹوگرائف کیا تھا اب اس کے چہرے پر دردتا کی جگہ چنتا والے بھاو ہیں مجھے اس کا بچہ نہیں دکھ رہا وہ چھٹکو کہاں ہے میں اشاروں میں پوچھتا ہوں وہ اپنی گود کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں اس نے اپنے بچے کو ساڑی کے پلو سے تھنڈ سے چھپا رکھا ہے اسی ساڑی کے پلو کا ایک حصہ وہ ماسک کی طرح بھی یوز کر رہی ہے میں اس کی تصویر نہیں کینٹ پا رہا روشنی پریاد نہیں ہے تب ہی میں نے کار کو پاس آتے دیکھا اور اپنے کیمرے کو پوزیشن کر لیا اب کار کی ہیڈ لائٹ کا اس مہیلہ کے چہرے پر پڑھنے کا انتظار ہے سڑک پر ایک بچہ لیٹا ہوا ہے دکھنے میں مدھیور گئے اپنے بیگ پر سر ٹکائے اس کی چھوٹی بہنیں فٹپات کے کنارے پر بیٹھی ہیں جیسے ہی میں اس کی تصویر لینے کے لیے جھکتا ہوں اس کا شریر اٹھنے کے لیے سجگ ہوتا ہے لیکن تھکان کے چلتے اٹھ نہیں پاتا وہ نظرے ہٹا کر میرے اور کیمرے کے پار دیکھنے لگتا ہے مانوں میں پاردرشی ہو گیا ہوں ہم شری نواز پوری سے چل کر نویڈا بس پکڑنے کے لیے آئے ہیں لگ بھگ اٹھارہ کلومیٹر دور شری نواز پوری کے ہمارے مکان مالک نے ہمیں باہر نکال دیا تھا ایک دکھی ماں پیچھے سے آ کر بتاتی ہے یہ بچے اتنا چلنے کے اب بھیست نہیں ہیں یمنا ایکسپریس وے سے آنے والے فلائی اوور جو نویڈا ایکسپریس وے سے جڑتا ہے کہ ٹھیک نیچے ایک بڑا سمو آرام کر رہا ہے اپنی گردن پر لٹکے ہوئے پریس کارٹ کے ساتھ میں کار سے باہر نکلتا ہوں وہ مجھے کوئی سرکاری ادھیکاری سمجھتے ہیں اور آتنکیت ہو جاتے ہیں چونکے ہوئے کبوتر سمو کی طرف بکھر جاتے ہیں ریلنگ فاند کر آگرہ کی اور جانے والے فلائی اوور پر چلنا شروع کر دیتے ہیں ارے بھائی کہاں جا رہے ہو میں ان نوجوانوں کے ایک سمو سے پوچھتا ہوں جو مجھے فوٹو کھینچتا ہوا دیکھ کے سہج ہو گئے ہیں مجھے پتا چلتا ہے یہ سمو گورکپور کی اور جانے والوں کا ہے گریٹر نویڈا کے پری چونک جا رہا تھا کوئی بس پکڑنے کے واسطے لیکن پری چونک تو الٹی طرف ہے اور یہ بات انہیں تب تک پتا نہیں چلے گی جب تک یہ لوگ لگ بک دو کلومیٹر دور پولیس بیریر تک نہیں پہنچ جائیں گے میں چلاتا ہوں کیونکہ میں لگ بک ساٹھ تھکے ہوئے لوگوں کو اپنے سامان اور بچوں کے ساتھ دور جاتے ہوئے دیکھتا ہوں دو یوبہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں چلاتے ہوئے ایک فون پر بھی کسی کو بلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ لوگ چلتے رہتے ہیں کسی پکشی سمو کی طرح میں انہیں اسائے ہو کر دیکھتا ہوں کیونکہ اب یہ فلائی آور میں لگی سوڈیم لائٹوں کی پیلی روشنی تلے لمبی چھائیاؤں میں بدل چکے ہیں سر پر چھٹ پٹ سمان کا چھائیدار روپ ایک منٹ میں نے یہ پہلے بھی کہیں دیکھا ہے ویبھاجن کی بلیک این وائٹ تصویریں سر پر سمان رکھے ہوئے شرنار تھی میرے دماغ میں ایک بجلی سی کوندھتی ہے یہ دوسرا ویبھاجن ہے رات و رات اپنے ہی دیش میں بند سمویدناوں کے شرنار تھی جیسے کی کرونا گرست میٹرو شہروں نے انہیں خانس کر شریر سے بے دخل کر دیا ویدیش میں رہتے ہیں اور آپ کی علاقے تک پہنچا ہے کرونا وائرس کا اثر کیسے ہیں حالات اس دیش کی سرکار نے اٹھائے ہیں کیا قدم اور آپ خود کیسے کر رہے ہیں کرونا وائرس کو ڈیل اگر سب تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو بنیے دی للن ٹاپ کی کرونا ڈائریز کا حصہ اپنا ویڈیو بنائیے دیوریشن ماترے تین منٹ ویڈیو کی شروعات میں اپنا نام، کام، عمر اور پتہ بتائیے پھر بتائیے اپنا نبھب اپنے علاوات تھوڑے آس پاس کا محول بھی دکھائیے چاہے بالکنی سے ویڈیو بنائیے یا دکھائیے کیسا ہے آپ کے دفتر کا سین اور ویڈیو بھیجنے کا پتہ ہے کرونا ڈائریز لٹی آب جی میل ڈاٹ کام آپ کی بات کو دنیا تک پہنچائے گا اور کرونا ڈائریز کو وائرس سے لڑائی کا ہتھیار بنائے گا آپ کا دوست دلالنٹو موسیقی